السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اظہر بول رہا ہوں مولانا پی اے مزمیل صاحب شادی دامت برکاتہم کا خادم میں اب تمام حضرات کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ کل حضرت مولانا پی اے مزمیل صاحب دامت برکاتہم پربنی کا پروگرام سے فارغ ہو کر حیدراباد پہنچ رہے تھے آج صبح حضرت کی آنڈ بجے حیدراباد سے بندور کے لئے فلیٹ تھی تو پروگرام کے بعد پربنی سے آتے وقت کام رڈی جو راستے میں گاؤں لگتا ہے وہاں پر حضرت کا حدیثہ ہوا ہے جس کے وجہ سے حضرت کو تھوڑا زخم لگا ہوا ہے ویسا کوئی سیریز کی بات نہیں ویسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مسلسل صبح سے فون آ رہے ہیں اور حضرت کے چاہنے والے حضرت کے آشقین متعلقین الحمدللہ بہت سارے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے مداریس کے اندر دعائیں بھی ہوئی ہیں اور حضرت کے لئے بہت سارے لوگ قرآن بھی پڑے ہیں اور دوسری بات بڑے بڑے آقابیرین حضرت مرنہ سجا صاحب نمانی ہیں اور ہمارے مفتی یوسف عصد صاحب ہے بڑے بڑے آقابیرین مرنہ انجر شاہ صاحب ہے ہمارے اشرف علی صاحب جتنے بھی آقابیرین علماء کرام ہیں وہ بھی حضرت کے لئے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور دعائوں کا احتمام کی گزارش بھی کی ہیں الحمدللہ تمام علماء کرام کی دعائوں سے اور تمام حضرت کے چاہنے والوں کے دعاؤں سے اللہ کے فضل سے حضرت کی طبیعت پوری بشاست ہیں حضرت آفیت کے ساتھ ہیں آپ دیکھتے ہیں ہم صبح بھی ہسپٹل کے سامنے ہیں اور میں بھی مسلسل صبح سے حضرت کے ساتھ ہوں حضرت کو ایسیو میں رکھا گیا ہے ویسا کوئی سیریس کی بات نہیں ہے کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالی حضرت کو آفیت عطا فرمائے صحت عطا فرمائے اللہ تعالی حضرت کے سائے کو ہم پر تادر قائم اور دائم فرمائے اور رہی دوسری بات ہمارے ہم سفر حضرت کے خادیم میں خاص خادیم زبی اللہ صاحب جو ہمارے ایک بڑے تھے جو اکثر ہم ساتھ میں حضرت کے ساتھ رہتے تھے آج میں بھی اکیلا ہو گئے اور حضرت بھی اکیلے ہو گئے ہیں ہم سفر تھے ہر وقت حضرت کے ساتھ سفر میں رہتے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں بس وہی ان کے بھی آخری الفاظ یہی تھے کہ مضمین صاحب کو دیکھو حضرت کو دیکھو حضرت کو دیکھو دیکھو کہہ کریو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے زبی اللہ صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس کے عالی درجے نصیب فرمائے ان کے قاندان والوں کو اور ہمارے حضرت کو ہم سب کو اس کا نعمل بدل نصیب فرمائے میں تمام چاہنے والوں کا اور جتنے لوگ ساتھ دیئے خصوصاً کامرڈی کے تمام نوجوانوں کا بزرگوں کا ذمہ داروں کا اور ہمارے شہر حیدراباد کے تمام علماء اکرام کا اور یہاں کے دانشوران کا اور ذمہ داروں کا اور خصوصاً ہمارے عصد عویزی صاحب کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اطلاع سنتے ہی فوراں یہاں کر انہوں نے بہت سارے انہوں بھی کوشش کیے تمام ذمہ داروں کا اور یہاں کے جتنے مقامی علماء اکرام بھی ہے مہرانا غیہ صاحب رشادی ہے اور یہاں کے مہرانا جعفر صاحب ہے اور وہ تجمل صاحب ہے جتنے اکابیر نہ کر بہت ہمتوں سے نواز ہیں کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے حضرت طبیعت عصب آرام ہے بات چیت وغیرہ عصب کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈاکٹر سے بھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ کل بارہ ایک بچے تک ڈیچارچ کی بات بھی چل رہی ہے انشاءاللہ آگے کہ آپ تمام کوئی اطلاع دی جائے گی جو کچھ بھی چینلوں کے زیرے غلط وفائیں پھیل رہی ہے کہ حضرت بہت سیریس ہے طبیعت خراب ہے اندیشہ آئے چوبیس گھنٹے کا ٹیم دیا گیا یہ بلکل سراسر غلط ہے میں خود حضرت کے ساتھ اور حضرت کے بانجے اور ہمارے حیدر آباد کے عبدالرحمن شریف صاحب جو حضرت کے خاص ہیں انہوں خود بھی پورا حضرت کے ساتھ ہے اور ہم بھی زیادہ روک نہیں سکتے اس لئے کہ حضرت کے محبت سے بہت دور دور سے سفر کر کر آ رہے ویسے تو بینگڈور سے بہت سارے کار لے کر آنے والے تھے ہم نے ان کو روک دیے اور ویسے تو پربھنی سے بھی آنے والے تھے اور کرنول سے تمیلناڑ سے محسور سے بہت سارے لوگ آنے والے تھے ہم سب کو یہی کہا کہ حضرت کی طبیعت سب آرام ہے آپ یہاں آئیں گے تو حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوگی آپ آئیں گے تو حضرت کو تکلیف ہو جائے گی برائے مہربانی مقام پر رہے کر دعا کرے جب حضرت کی طبیعت بشاشت ہوگی تو انشاءاللہ حضرت کی گھر پہنچ کر مدرسے کو پہنچ کر انشاءاللہ ملاقات کریں ہم حضرت کو اطلاع دے رہے کہ آپ کے چاہنے والوں کی بہت بڑی خطار ہسپٹل کے بھار ٹھیری ہیں اور آپ اتنی دے ٹھیرے ہم کو بھی اندر لے جانا بہتر نہیں دے رہا ڈاکٹروں نے بھی پابندی لگائی ہے اور اس سے کوئی بھرا نہ سمجھے کہ حضرت کو ملنے نہ دے رہے یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اب آپ کو حضرت تک پہنچا رہے نہیں اس کا کوئی غلط مقصد نہ سمجھے انشاءاللہ جب تبیعت ٹھیک ہوگی پھر سے حضرت اولا جیسا مجموعہ میں آ کر بیان کرتے تھے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ذات سے امید ہے کہ پھر سے ہمارے حضرت آ کر وہی بیباغی سے وہی جو پہلے بیان کرتے تھے ویسے کریں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے حضرت باہیات ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جل سے جللہ ہمارے حضرت باسلائیت اور خابیل انسان اور پریسہت مند آ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بیباغی کا بیان فرمائیں گے بس اپنی قیمتی دعاوں میں حضرت کو یاد رکھیں السلام علیکم شکریہ موسیقی